لاراول کے پروجیکٹ کو رن کرنے کے دو میتھڈ ہیں پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ لوگ php artisan serve لے کے اس کو رن کر سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ اس کو اپن کر رہا ہوں اس پروجیکٹ کو جو کہ بسکل یہ ایک چیٹ اپلیکیشن ہے یہاں پہ میں git patch کو اپن کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں کمار لکھوں گا php artisan serve and hit enter کروں گا تو یہ پروجیکٹ ہے میرا ایک نوکل پوسٹ پہ پوسٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کی یہ پروجیکٹ میرا رن ہو چکا ہے بٹ گائز اگر میں یہاں پہ اس پروجیکٹ کو کوپی کر لوں یہاں پہ یہ فورڈر کلوز کر دیتا ہوں یہی ویب سائٹ بھی کلوز کر دیتا ہوں اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ ok کر رہوں گا یہ میں یہاں سے کر دیتا ہوں کوپی اور کوپی کرنے کے بعد میں سیم سرور کو اپن کروں گا اور سب سے پہلے تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو start کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد ایکسپلور کے بٹن پر کلک کر دیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ چلے جائیں گے ایش تی ڈاؤس کے اندر مائی ورک والا فولڈر میں میں نے بڑھایا ہوا ہے ایڈیسی کے اندر میں ہٹھی رکھتا ہوں تو یہاں پہ یوٹیوب ٹیٹوریل والے کے اندر میں یہاں پہ جو ہے اس فولڈر کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور جیسے یہ فولڈر پیسٹ ہوگا پیسٹ ہونے کے بعد مجھے کیا کرنا رہے گا مجھے کرنا یہ رہے گا کہ بڑھاوزر کو مجھے اپن کرنا ہوگا بڑھاوزر کو اپن کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ لوکل بوسٹ لکھنا ہوگا سیمبل جیسے میں یہاں پہ لوکل بوسٹ لکھوں گا تو یہ میرے پاس چیز آ جائے گی اور یہ چیز تب ہی آئے گی اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ اچھی ڈاؤس کے اندر ایک فائل ہوتی ہے انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی تو اس کو اگر آپ لوگ ریموگ کرو گے تو اس ایچ پہ لوکل بوسٹ لکھنے سے Storage , آنے میں پہنچ جاتاں گے اب لوگ رہے پہ انجاز یا آپ لوگ پہنچ جاتاں گے اور یہاں پہ جو بھی آپ نے فورٹٹ بنایا ہوا گا جیسے میں نے یہاں مائی ورک کے نام فورٹٹ بنایا ہوا اس کے اندر یہاں پہ میں نے youtube ٹریٹوریل کے نام فورٹٹ بنیا ہوئے اس کے اندر یہاں پہ جو نیو فورٹر چیز آگی ایک کوپی ہو رہا ہے چیٹ ایب لاراویل 11 تو یہ جیسے کوپی ہو جاتا ہے ہم لوگ اس پہ کلک کریں گے تو ہمارا یہ پروڈیکٹ رن ہوگا مر یہ پروڈیکٹ رن ہوگا ہو اور ہمیں کچھ پیش شو نہیں ہوگا اب یہ آپ لگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ یہ کوپی ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو یہ لاراویل کا پروڈیکٹ رن ہی نہیں ہوا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو مائی ورڈ کے اندر یوٹیوب ٹیٹوریون کے اندر یہاں پہ جو میں نے کوپی کیا ہے لارا ویل الیون کا ریورب والا جیٹ ہے تو یہ والا فورڈر سکچر ہی اوپن ہو گیا ہے تو اس چیز کو یہ چیز کیسے ہوتی ہے تو اس کے لیے سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے سیٹ اپ اس طرح سے کرتے ہیں پبلک کے اندر جانا ہوتا ہے اور ابھی میں آپ لوگ پہ ایک اور چیز دکھا دوں کہ اگر آپ لوگ یہیں پر ہی پبلک لپ ہوگے نا تو دن آپ کا پردیکٹ وہ ہو تو ایکسیکیوٹ وہ جائے گا اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پاؤ گے کہ آپ لوگوں کا جو پی ایچ پی آر ٹی این سرو لکھنے سے جو ریزلٹ آ رہا تھا جو اپلیکیشن رن ہو کے پہلا جو اس کا انٹر فیس آ رہا تھا وہی انٹر فیس یہاں پہ پبلک کے اندر جیسے آپ لوگ چاہو رہیے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ویلکم آ گیا ہے ان انٹرویور نیم یوزر نے وہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اب یہ ایمین ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو گیا ہے آپ لوگوں نے پبلک کے اندر تو نہیں جانا تھا تو آپ لوگ یہاں پہ یہ ایکسی ڈاکس پبلک کے اندر جو پڑا ہے اور جو انڈیکس ڈاٹ پی ایس بھی ہیں ان دو چیزوں کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے پوپی کرنا ہے اور پوپی کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے روٹ فولڈر کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کے اس کے پلڈ کر رہے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپن کرڑ روفا ہے یہاں پہ جتنے بھی یہ ڈبل ڈالڈ لگئے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ ریموف کردنا ہے ڈبل ڈالڈ ڈ ڈ سلیش ٹھیک ہے اس کو یہاں سے ریموف کردنا ہے کیونکہ یہ پہلے پہلے تو ایک فولڈر کے اندر سے اب اس کلڈر سے باہر coبخرجٹ آئے ہیں سیمپل یہ سلیش ہی رہے گی یہ پہلے رکھے گی سیف کرنے کے بعد اب آپ لوگ جیسے ہی public کو remove کرو گے and then آپ لوگ جیسے hit enter کرو گے تو then آپ لوگ پھر بھی یہی چیز دیکھنے کو ملے گی so guys اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اگر ہم لوگ یہاں سے پیچھے جائیں تو یہ جو ہمارا project ہے so جیسے ہی میں اس پر click کروں گا تو پہلے تو ایک folder structure آیا تھا but اب یہ complete app کھل کے آگئی ہے تو یہ setup ہو رہتا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ same کے اندر Laravela کے project کو run کر سکتے ہو I hope تو کہ آپ لوگ کو یہ tutorial اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرا youtube channel سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا آج ہی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکیں لیے اللہ حافظ